بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذین الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بَعْسَنِ رَحْمَتًا لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًا لِّلْعَالَمِينَ اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام دینی بھائیو رعزیز ہو جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں کا تعلق اپنی قوموں سے اور اپنی امتوں سے بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا حمدردی کے اعتبار سے شفقت اور محبت کے اعتبار سے ظاہری اعتبار سے بھی اور باتینی اعتبار سے بھی تاکہ ہر نفے سے ان کو مالا مال کیا جا سکے اور ہر نقصان سے اپنی قوم کو اپنی امت کو بچایا جا سکے جیسے کہ باپ ہوتا ہے گھر میں اور اپنے اولاد سے اپنے بچوں سے کس خدر ایک باپ کو محبت ہوتی ہے ہر نقصان سے باپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے ہر نفے سے انہیں مالا مال کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ہر نفے سے مالا مال کر کے ہر نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اور انتہا اس کی یہ ہوا کرتی ہے کہ میری قوم کے لوگ اور میری امت کے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے ہو جائیں لیکن یہ تعلق محبت کا شفقت کا اور رحمت کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کے ساتھ جو تھا یہ سب سے زیادہ تھا کسی کی ادنا سر کی تکلیبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں ہوا کرتی تھی آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے نماز میں ہوتے حضور امامت کر رہے ہوتے تھے اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پڑ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے اتنی آپ علیہ السلام کو فکر ہوا کرتی تھی لوگوں کی اگر اس کا باپ پیچھے ہوگا مقتدی یا اس کی ماں ہوگی تو کہیں وہ بے چین نہ ہو جائے اور بچہ زیادہ تکلیب میں پریشان نہ ہو جائے جلدی نماز ختم کر دی جائے تاکہ جلدی سے باپ اور ماں اس کے بچے کے پاس پہنچ جایا کریں یہ لگاؤ اور یہ ہمدردی اور یہ شفقت اور یہ مہربانی آپ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سنت ہے تمام سنتوں میں مسواق کا کرنا حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تمہیں ہر نماز کے لئے مسواق کو واجب قرار دیتا یعنی اتنی زیادہ فائدے ہیں مسواق کے کرنے کے ستر سے زیادہ فائدے ہیں مسواق کے کرنے میں لیکن آج ہم لوگ اس میں بڑے غافل واقع ہوئے ہیں ایک کا دکہ ماشاءاللہ مسواق کر لیتا ہے ورنہ امت کا عموماً طبقہ اس سے محروم ہے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے امت پر مشقت کا ڈر اگر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لئے میرے امت کے حدر کے لئے مسواق کرنا واجب قرار دیتا اب اس میں چونکہ مشقت ہر نماز کے لئے ہو سکتی تھی تو آپ علیہ السلام نے آئندہ کی مشقت سے بچانے کے لئے اس کو واجب نہیں قرار دیا بلکہ اس کے فائدے بتا دیئے اس کو اپنی سنت فرمایا لیکن واجب قرار نہیں دیا واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور اگر واجب کو چھوڑ جائے تو اس کی قضاء ضروری ہوا کرتی ہے ہنے کتنی زیادہ آپ علیہ السلام کا اپنی امت کے مشقت کا خیال تھا تکلیف کا خیال تھا تراوی کی نماز کو لے لیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہنے میں اللہ کے حکوم سے عشان کے نماز کے بعد بغیر کسی اعلان کے فرض نماز کے بعد بیس رکع تراوی کے نماز پڑی پڑھنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدر خوبصورت لبو لہجے میں پڑھ رہے ہوں گے اللہ اکبر پھر پیچھے پڑھنے والے حضراتِ صحابہ انتہائی متوازے انتہائی خوش و خضو کا احتمام کرنے والے برحل آپ علیہ السلام نے عشان کے بعد تراوی کی بیس رکعات نماز پڑھائی اور آپ اپنی کمرے میں چلے گئے جتنے صحابہ نے حضور کی پیچھے تراوی کے نماز پڑھی تھی وہ سارے کے سارے مسجد کے باہر نکلنے کے بعد بیس رکعات تراوی کے چرچے ہونے لگے باہر دوسرے دن عشان کے نماز تک بہت سارے لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی جو قرب و جوار کے بستیوں تک اور قبیلوں تک اس کی اطلاع پہنچ گئی کہ حضور بیس رکعات نماز پڑھا رہے ہیں عشان کے نماز کے بعد تراوی کے نماز اس قدر مزہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں بارحال جہاں جہاں تک یہ صحابہ کی اطلاع صحابہ تک دیگر صحابہ تک پہنچی وہ سارے کے سارے صحابہ جو قدر جو قدر جو قدر مزہ نبوی کے اندر آ گئے کچا کچ مزہ نبوی بھر گئی معمول کے مطابق حضور تشریف لائے عشان کے نماز پڑھائی پھر دوسرے دن تراوی کے نماز پڑھائی جو مجنوہ دگنا تھا اب یہ کئی گناہ اور بڑھنے والا تھا حضور نے کچھ نہیں فرمایا تراوی کے نماز پڑھے اپنے کمرے میں چلے گئے یہ سارا کا سارا مجنوہ جو دگنا تھا یہ مجنوہ تراوی کے نماز کے اپنے گھروں کو چلا گیا اور یہ اطلاعیں اس کی خبریں کافے دور دور تک پہنچی قریہ قریہ پہنچی یہ خبریں تو دور دور سے لوگ تیسری دن مسجد نبوی کندر آئے آپ علیہ السلام نے عشان کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اعلان فرما کے لوگو جاؤ تراوی کے نماز اپنے گھروں میں جا کر پڑھ لو تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تراوی کے نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر تراوی کے نماز بھی پانچ نمازوں کی طرح فرض کر دی جائے تو میرے امت کے افراد کے لئے مشقت ہوتی اگر چھوڑتے تو گناہگار ہو جاتے اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر پڑھ لو اگر اللہ تعالیٰ کو یہی ذوق اور شوق دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تراوی کے نماز کو فرض نہ کر دے بھی جب حضور پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے آپ کی وفات ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تھا اور ان کے زمانے میں فتنوں کے سر کو بھی اور فتنوں کو ختم کرنے ہی میں انہیں خلافت کا دور ختم ہوا لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو لوگ جگہ جگہ الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے تراوی کے متفرق جماعتیں مزید نبوی کے اندر بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام متفرق الگ الگ لوگوں کو ایک امام کی پیچھے تراوی کے اندر جمع فرمایا ہے یہ امت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انفراری تراوی کے نماز پڑھے جانے والی اس کو اجتماعی طور پر کر دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اب فرض نماز ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے جو احکامات فرض ہونے تھے فرض ہو چکے چونکہ اللہ کے نبی تھے اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے ہیں اب کوئی حکوم فرض ہو نہیں سکتا جو فرض ہے وہ نفل نہیں ہو سکتا تمام صحابامی سب سے بہترین قرآن کریم پڑھنے والے جو تھے تو وہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضور فرمایا کرتے تھے کہ عبی بن قعب میں تم کا قرآن سناتا ہوں کہ اللہ کا حکوم ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر و قطار رو لیا کرتے تھے سنانچہ انہیں کے امامت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو تراوی کی جماعت میں جوڑ دیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے سنت ہے یا سنت محکدہ ہے لیکن باردھال اور قیامت تک تراوی کی نماز فرض نہیں ہو سکتی ہاں حضور کے زمانے میں اگر حضور پڑھا تھے تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہتا تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے ذوق اور شوق کو دے کر کہیں فرض نہ ہو جائے اس لئے حضور نے فرما کہ جاؤ کہیں فرض ہو جائے گا تو آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے مشکل کھڑی ہو جائے گی تراوی کی نہیں عشان کی نماز ہی پڑھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں تو عشان کی نماز کے بارے اور بیس رکعت نماز اگر فرض کر دی جائے تو پریشان ہوگی تکلیف ہوگی و مشقت ہوگی اس لئے حضور پاک علیہ السلام نماز نہیں پڑھائی تو کتنا خیال تھا حضور پاک علیہ السلام کو اپنی امت کے تکلیف کا اور پریشانی کا حضور کسی کے لئے کبھی زحمت نہیں بنتے تھے بلکہ حضور ہر کسی کے لئے رحمت بنتے تھے اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبہ مصرونائیں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مجھے سارے جہان کے لئے پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ اور سارے عالم کے لئے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا ہے یہی رحمت اور شفقت اور آپ کے غم خارج اور امت کے ساتھ تھی یہ اسی وجہ سے تھی ادنا سر کی کسی کی تکلیف حضور پاک علیہ السلام کو گوارہ نہیں ہوا کرتی تھی جنگِ بدر کا نام آپ نے سنا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی یہ عدد بڑا مبارک سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ان عدد کی گاڑیاں رکھنا کیا ٹو ویلر کیا فور ویلر اور دیگر اور ان نمرات کو استعمال کرنا برکت کا باعث سمجھتے ہیں اور اس جنگِ بدر میں جتنے صحابہ نے شرکت کی تھی ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی اپنے مشکل گھڑی میں پریشانے کے وقت مسئیبت کے وقت ان اصحابِ بدر کے تین سو تیرہ صحابہ کے نام پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے حدیثوں میں یہ نام تین سو تیرہ صحابہ کے موجود ہیں تو بارہا وہ تین سو تیرہ صحابہ جو جنگِ بدر میں شرک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی تھی بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی ستر مکہ اس میں مارے گئے تھے قتل کر دیئے گئے تھے اور ستر لوگوں کو مسلمانوں نے صحابہ نے گریفتار کر کے بھی لے لیا تھا مدینہ منورہ ان گریفتار ہونے والوں میں حضور کے سگے چچا بھی تھے اور حضور کے بڑے داماد بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قیدیوں میں تھے حضور کے سگے چچا ہیں اور حضرت ابو العاس رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے داماد حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے شہر بھی اس میں گریفتار ہو کر آئے تھے مدینہ منورہ میں ان کو باندھ کے ہی رکھا گیا تھا رات ہو گئی تو ایک صحابی کو نگرانی کرنے کے ان کو رکھا گیا تھا ان صحابی انصاری صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بڑے بیچین ہو رہے ہیں کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن حضور سو نہیں رہے بیچین ہیں حضور وہ انصاری صحابی حدیث میں ہیں وہ انصاری صحابی حضور کے قریب گئے اور قریب جا کر حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ بیچین ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کے کرہانے کی آواز میرے کان میں پڑ رہی ہے میں جس کی وجہ سے میں بیچین ہوں تکلیف میں ہوتا کہ میں باندھ دیا گیا تھا اسی میں بیٹے ہوئے تھے ان کے کرہانے کی آواز حضور کے کان میں پڑ رہی تھے اپنے چچا کے آواز سمجھ گئے تھے اور کہندگے میں نے چچا کے کرہانے کی آواز مجھے بیچین کر رہی ہے یہ نہیں کہا کہ جاو اور میرے چچا کے رسیوں کو کھول دو اس لئے کہ سارے قیدی برابر ہوتے ہیں کسی ایک کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا اور دوسروں کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا چھپکے سے وہ انساری صحابی گئے اور جا کر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے رسیوں کو ڈھیلا کر دیا تاکہ حضور تک ان کی آواز نہ پہنچے اور حضور آرام فرما لے چونکہ تھکے ہوئے ہیں سفر سے آئے ہوئے ہیں پھر تھوڑی دیری کے بعد جا کر حضور کو دیکھا انساری صحابی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا بات ہے میرے چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے یعنی ان کو دوسرا کوئی خدشہ حضور کو یہ ہوا کہ میرے چچا کی آواز حضرت عباس کے آواز نہیں آ رہے قرآنی کے آواز نہیں آ رہی ہے تو انساری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عباس کے رسی کے بند کو میں نے ڈھیلا کر دیا ہے وہ بھی آرام سے آپ آرام سے سو جائیے آرام فرمائیے حضور نے فرمایا کہ نہیں جا کر سارے قیدیوں کے رسیوں کو بھی ڈھیلا کر دو کیا فرمایا حضور نے صرف میرے چچا کے رسیوں کو ڈھیلا کر دینا کہ وہ اکیلے آرام سے رہے اور باقی سارے قیدی تکلیت میں رہیے یہ مجھے کبارہ نہیں ہے جیسے تم نے میرے چچا کے رسیوں کے بندوں کو ڈھیلا کر دیا ہے وہ آرام سے ہیں اسی طریقے سے باقی سارے قیدیوں سے رسیوں کو کھول دو ڈھیلا کر دو جو وہ انساری صحابی گئے سارے قیدیوں کے رسیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا کھول دیا گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام فرمانے لگ گئے حالانکہ تھے کون وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ مکرمہ میں وہ عیضائیں و تکلیفیں دی تھی کہ بدن پر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں خون بہایا تھا انگاروں پر لٹایا گیا تھا پترے پتھر کے چٹانے سینوں پر رکھ دی گئی تھی کوڑے مارا کرتے تھے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے یا تو وہ لوگ قیدی تھے لیکن ایسی قیدیوں کی ایسے دشمنوں کی معمولی سر کے تکلیف ان کا قرحنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں تھا جب تک ان کی تکلیف کو آپ نے دور نہیں کیا جب تک حضور نے آرام نہیں کیا اسی وجہ سے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے زمانے میں ایک خاتون تھی بڑی عابدہ بڑی زاہدہ بڑی متقیہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر رسی لٹک رہی ہے پھوچا کہ کیا یہ رسی کس چیز کی لٹک رہی ہے تو بتلا گیا تھا کہ خاتون جو ہے رات بھری عبارت کرتی ہے جب نیند آتی ہے تو اس رسی کو پکڑ کر لٹک جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ایسا مت کیا کرو تمہارے آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس سے تمہاری آنکھ خراب ہو جائے گی جسم تھک جائے گا تمہارے جان کا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تم رات میں بیدار بھی رہا کرو اور رات میں آرام بھی کیا کرو لیکن نیند کے در سے رچی کو پکڑ کر لٹک جانا تھا کہ نیند بھاگ جائے حضور نے اس سے منع فرمایا عبارت کرو لیکن جب نیند آ جائے تو سو بھی جایا کرو اس لئے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے دیکھا آپ نے کیسے شفیق تھے ہمارے نبی اور ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لئے صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ فرشتوں کے لئے بھی جنات کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی جانوروں کے لئے بھی حضور کے زندگی کے عامال ہم سب کے لئے رحمت تھے حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے حضور ایک باغ میں سے گزر رہے ہیں ایک اونٹ دورتہ ہوا آیا اور آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی قدموں اپنا سر رکھ دیا اور اونٹ کے آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے نکلنے لگے تو حضور پاک علیہ السلام اس کی سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھی اس کا مالک کون ہے اس اونٹ کا مالک کون ہے مطلعہ کہ وہ باغ میں کام کر رہا ہے وہ اس کا مالک ہے فرمایا کہ بلائے جائے وہ اونٹ کا مالک حاضر ہوا تو کہا کہ تمہارا اونٹ ہے یہ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانے کم دیتے ہو اور اس کے طاقت سے زیادہ اس سے تم کام لیتے ہو آپ علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک کو ہدایت کی نصیت کی کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا چارہ پانی دیا جائے اور اس کے طاقت کے اتنا ہی اس سے کام لیا جائے تو جانوروں کے لئے بھی حضور پاک علیہ السلام رحمت تھے جانوروں کے لئے بھی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جانور کو خامخاں کی نشانہ بازی کرنے کے لئے کسی جانور کو نشانہ نہ بنایا جائے نشانہ سیکھنے کے لئے کسی جانور کو نشانہ نہ بنایا جائے دیکھا آپ نے جانوروں کے لئے بھی حضور پاک علیہ السلام رحمت تھے حضور پاک علیہ السلام کا جاگنا تو ہمارے رحمت تھائی تھا لیکن آپ علیہ السلام کا سونا بھی ہمارے رحمت تھا کیسے رحمت تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ اور جہاد سے واپس تشریف لا رہے ہیں صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ میں ہیں فجر کے نماز کا وقت قریب ہے لیکن ابھی شروع نہیں ہوا ہے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور حضور نے یہ خطرہ محسوس کیا تھکے وے بہت زیادہ ہیں سو جائیں گے تو نماز خضا نہ ہو جائے اس لئے آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہیں جو رات میں ہماری پہرے داری کرے اور جب سوا فجر کے نماز کا وقت تو ہم سب کو بیدار کر دے تاکہ ہم سب جماز کے ساتھ نماز پڑھ لے سکیں حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں پہرے داری کروں گا میں جاگوں گا اور میں آپ سب کو بیدار کر دوں گا آپ اتنان سے سو جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ بہت اچھا ہے آپ بیدار رہو اور پہرے داری کرو سارے صحابہ سو گئے حضور بھی سو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے اونٹ کو ٹیک لگا کر میں بیٹوں گا تو نیند آ جائے گی لیٹوں گا تو سو جاؤں گا اس لئے کھڑے کھڑے سو گئے تو نیند لگ گئی یہاں تک کہ سورج نکل گیا سورج کی کرنے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی سورج کی کرنوں نے نبی پاک علیہ السلام کے رخصار کے بوسے لیے تب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے بلال تو بیدار کیا کہا کہ بلال تم نے تو بیدار رہنے پہرداری کرنے کی ذمہ داری لے لی تک خود سو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلایا ہے جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا ہے آپ علیہ السلام کوئی پریشانی کے بات نہیں ہیں اگر آج ہم سب کے سب نہ سوتے تو ایک بہت بڑے مسئلے سے محروم ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی لئے سلا دیا ہے تاکہ کسی کے نماز اگر قضا ہو جائے تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلا دیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ حضور پاک علیہ السلام کو سونا بھی امت کے لئے رحمت ہے اگر حضور کو نرس لایا گیا ہوتا اور جمعی صحابہ کے نماز اگر قضا نہ ہوئی ہوتی تو ہم کوئی کیسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ جائے سوئے رہ جائیں تو پھر قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ہمیں کیسے مسئلہ معلوم ہوتا حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام کا بھولنا حضور کا نسیان یہ بھی امت کے لئے رحمت ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ علیہ السلام چار رکعات والی فرد نماز پڑھا رہے ہیں لیکن دو رکعات پر آپ نے سلام پھیر دیا دو رکعات پر آپ نے سلام پھیر دیا صحابہ نے فوراں سلام پھیرتے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ نماز مختصر کر دی گئی ہے یا پھر آپ نماز میں بھول گئے ہیں چار رکعات والے نماز کے لئے آپ نے امامت فرمائی دو رکعات پر آپ نے سلام پھیر دیا کہ نماز مختصر ہو گئی دو رکعات یا پھر دو رکعات آپ بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ اللہ کے طرف سے بھولا دیا گیا ہوں اللہ کے طرف سے بھولا دیا گیا ہوں اگر آج مجھے نہیں بھولایا جاتا تو نماز میں سجدے سو کیسے کیا جاتا ہے آئندہ آنے والے قیامت تک کے لوگوں کیسے مسئلہ معلوم ہوتا اگر آئندہ کوئی آدمی میرے زمانے کے بعد کسی آدمی سے نماز میں چاہے امام ہو چاہے منفرید ہو چاہے کوئی مسلی ہو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو دو رکعات پر سلام پھیر دے چار رکعات والی نماز تھی یا تین رکعات والی نماز تھی یا چوتھی رکعات کے لئے کھڑا ہو جائے تو اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سجدے سو کیسے کیا جاتا ہے وہ بتلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھولا دیا ہے میں بھولا نہیں ہوں تو حضور پاک علیہ السلام کا جہاں پر سونا امت کے لئے رحمت ہے وہیں پر آقائد ہو جہاں علیہ السلام کا بھولنا بھی امت کے لئے رحمت ہے اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ رحمت للعالمین وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام عام انسانوں کے لئے رحمت ہے ان میں سے کفار و مشرقین کے لئے غیر مسلموں کے لئے بھی آپ علیہ السلام رحمت ہیں اس لئے کہ جیسے اللہ صرف مسلمانوں کے خالق نہیں ہیں بلکہ سارے انسانوں کی خالق و مالک ہیں قرآن ہم نہیں مسلمانوں کی کتاب نہیں ہیں بلکہ سارے انسانوں کے ہدایت کے لئے قرآن نازل کی گئی ہے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ ساری انسانیت کے پیغمبر ہیں ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا نہ ماننے والے محروم ہیں اور ہم ماننے والے رحمت سے مالا مال ہیں لیکن ہیں سب کے لئے اور ایمان سے خالی لوگوں کے لئے آقاد ہو جہاں علیہ السلام رحمت ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماضی میں یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان سرکش قوموں کو آسمانی عذاب کے ذریعے سے بے قوت ختم کر دیا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم پر اب قیامت تک ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا جس کے وجہ سے سارے کے سارے قوم بلکل ختم ہو جائے اور پورے کی پورے قومی تباہ و برباد ہو جائے تو یہ کس کی وجہ سے ہے حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کے رحمت سے غیر مسلمی مالا مال ہیں کہ وہ نہیں مانتے محروم ہیں ہم مانتے ہیں رحمت سے مالا مال ہیں اتنا سرکی کسی کی تکلیف نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے گوارہ نہیں ہوا کرتی تھی فورا معابن بن جایا کرتی تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے بھی اپنے امت کے لوگوں کو جو ہے بڑی اس کی تعلیم و تلقن کی ہے کہ لوگو کسی کے لئے زحمت مت بنو اگر کسی کے لئے رحمت نہیں بن سکتے مت بنو لیکن کسی کے لئے زحمت مت بنو کسی کے معابن نہیں بن سکتے مت بنو لیکن کسی کے دشمن بھی مت بنو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو فالو کریں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم فالو کریں اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی بھرپر کوشش کریں یہ اسلام ایک ایسا سچا ساف سترہ مذہب ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے جس میں کسی خسم کا کوئی داغ و دھبا تک نہیں ہے اس لئے مسلمانوں اس زمانے کے اندر ہم بھی اپنے بدن پر اپنے جسم کے اوپر ایسے بدنمائی کا کوئی داغ و دھبا نہ لگنے دے بے داغ زندگی ہمارے آقا نبی علیہ وسلم میں گزاری ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں یقینہ ایسے ہی لوگوں کے لئے جو بے داغ زندگی گزارتے ہیں جنت اور جنت کے لازوال نعمتیں ہیں اور اگر جرموں کی خسوروں کی گناہوں کے داغ و دھبے اگر ہمارے جسموں کے پر لگے ہوئے ہوں گے اور انہی داغ و دھبوں کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ایسے ہی مجرم لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جیل خانہ جہنم اور جہنم کے خوفناک عذابات تیار کر رکھے اللہ تعالی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت اور جنت کے لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم